آدھاب یہ سمیں نیوز نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمیں خبرنامے کے ساتھ حاضر ہوں میں موئی شادہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر عالمی سمیں ہیڈ لائنز پرست کرتی ہیں کیش کیگ ڈھ کنگ آف ہیروائی اسمبلی اندخابات کے نتائج سے ایک روز قبل موڈی کابینہ کی آج اہم میٹیم آراشٹر اور ہریانہ کی حکمت عملی کے علاوہ ڈیزر پر دیا جا سکتا ہے فیصلہ شیر سینہ نے سامنا میں وزیراعظم نریندر موڈی پر پھر لگایا نشانہ بلیک منی کی ایشو پر پیچھے ہٹنے کا لگایا الزام الیکشن کمیشن کا ایک وفد آج جائے گا جمہو کشمیر سیلام متاسطہ علاقوں کا لیا جائے گا جائزہ اسمبلی اندخابات کے لئے پیش کرنی ہے ریپورٹ پاکستان نے جمہو کے آر ایس پروہ سیکٹر میں پھر کی فائرنگ ہندوستان نے بھی فائرنگ کا دیا جواب کئی دن سے رکھ رکھ کر ہو رہی ہے فائرنگ اور ایراغ کی رادہانی بغداد میں پھر کاربم دھماکے پچاس افراد حلاق متعدد زخمی داروالحکومت کو چاروں طرف سے بنایا گیا نشانہ دائشنلی ذمہ داری آج مرکزی کابینہ کی اہم میٹنگ ہو رہی ہے مہراشتو حریانہ کے اسمبلی اندخابات کے نتائج سے ایک روز قبل ہونے والی اس میٹنگ کو لے کر کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں سمجھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایکزٹ پول میں بی جے پی کے حکومت ان دونوں ریاستوں میں دکھائی دے رہی ہے اسی کو لے کر یہاں حکمت عمری تیار کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ان ریاستوں کے وزیرالہ کے نام پر بھی غور ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں کابینہ کی توصیر ڈیزل کے دام کم کرنے پر بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے شیو سینہ نے موڈی سرکار پر ایک مرتبہ پھر حملہ کیا ہے سامنا میں لکھا ہے کہ موڈی سرکار مہا ٹھگ ہے اس میں وکیر رام جیٹ ملانی کا حوالہ دیا گیا ہے رام جیٹ ملانی کا ذکر کرتے ہوئے شیو سینہ نے وزیراعظم موڈی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جیٹ ملانی ہی بلکمنی کے معاملے میں اثر لڑائی لڑ رہے ہیں اور بی جے پی نے جیٹ ملانی سے صلاح مشورہ لینے کے بعد کالے دھن کو ایشو بنایا اور پھر سرکار بنائی لیکن اب اس لئے پر موڈی سرکار یوٹن لے رہی ہیں شیو سینہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسی جمہوری حکومت کا کام نہیں ہے جو عوام سے وعدہ کر کے وعدی سے مکر رہی ہے شیو سینہ نے سامنا میں لکھا ہے کہ سرکار کی یوٹن سے اب سینجر وکیر رام جیٹ بنانی موڈی سرکار کو مہا ٹھک کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کل مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا کہ وہ بلیک منی والوں کے نام ظاہر نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے حکومت عرضی گزار اور عام لوگ کے ساتھ اس معاملے کی معلومات مشترک کرنے کا حکم دیا تھا سرکار کی مدابی جانکاری مشترک کرنے سے کچھ ممالک کے ساتھ چل رہی ہے اگلی منٹ پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے حکومت کے کورٹ میں عرضی دے کر یہ معلوم عام نہ کرنے کی اجازت مانگی ہے حالانکہ عرضی گزار رام جیٹ ملانی نے سرکار کے اس رخ پر ناراض کی کا اظہار کیا ہے معاملے کی آئندہ سماعت 28 اکبر کو حالانکہ مرکزی وزیر مالیات عرون جیٹلی نے اس پر وضاحت پیش کرتے ہو کہا کہ سرکار بیلون ملک کے بینکوں میں جمع بلیک منی کے خاتداروں کے نام بتانا تو چاہتی ہے لیکن قانونی لوکاوٹ کی وجہ سے ایسا کرنے میں مشکل ہے کانگریس پر الزام آیت کرتے ہوئے جیٹلی نے کہا کہ اسی کے سرکار نے 1995 میں جرمنی کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا تھا جس کی وجہ سے سرکار چاہ کر بھی نام نہیں بتا پا رہی ہے اس کے ساتھ ہی وزیر مالیات نے کہا کہ سویزر لینڈ کے بینکوں میں جمع بلیک منی کو لے کر سویس سرکار خاتداروں کے نام بتانے کو راضی ہو گئی ہے بہت چرچہ کے بعد یہ تیہ ہوا کہ ان ناموں کے بارے میں جن ناموں کے سمبند میں بھارت کے کرویبھاگ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے سویم اپنی جانچ سے سوطنتر ایویڈنس انڈپینڈنٹ ایویڈنس ہی کٹھی کر لی ہے پر نام اس لسٹ میں ہیں اور اس ایویڈنس کے آدھار پر ہم ان سے ڈیٹیلز مانگیں گے تو سویزر لینڈ نے سویکار کیا کہ ان ناموں کے سمبند میں وہ ڈیٹیلز دے دیں گے جو آج تک وہ انکار کرتے رہے تھے وہیں کانگریس نے بلیک منی کے معاملے موڈی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ برایا ہے کانگریس لیڈر سلمان خرشید نے کہا کہ پہلے کانگریس جب یہ بات کرتی تھی تو بی جے پی کے لوگ ہنگامہ کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اب حکومت کو بلیک منی کے معاملے میں ملک کے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے آج ہم پر اتنے لانچن لگانے کے بعد اور اتنے آلوپ لگانے کے بعد آج نئی سرکار اسی بات کو دہرائے جو ہم کہہ رہے تھے کیوں کہ سندھی ہے اس لئے ہم نہیں دے سکتے ہیں ارے بھئی سندھی ہے اس کا اس سرکت تم نے سرکار نہیں کیا جب ہم سرکار میں تھے تو آج کیوں سرکار نہیں کر رہے ہو ہم آج بعد بری سپرش کرتے ہیں کہ یا تو سندھی سے یہ پیچھے ہٹ جائیں اور جو انہوں نے وائدہ دیش سے کیا تھا اس کو پورا پورا کریں نہیں تو یہ دیش کے سامنے معافی مانگیں اس بات کی کہ انہوں نے کتنی شبد بھاشا میں اور کیسے کیسے ہم پر آروپ لگائے تھے اور کیسے کیسے ہم پر عملی اٹھائی تھی الیکشن کمیشن کا وفد آج جمہو کشمی جا رہا ہے کمیشن کی ٹیم انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے سے قبل حالات کا جائزہ لینے وادی پہنچ رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر وی ایس سمپت الیکشن کمیشن ایچ ایس برہمہ اور نصیم زیدی پر مشتمل یہ ٹیم صبح سری نگر پہنچئے سہلکلی ٹیم سب سے پہلے انتظامیہ اور سیاسی جماعتوں سے ملے گی اس کے بعد ٹیم ویڈیو کانفرنزنگ کے ذریعے ڈیپٹی کمیشنر وزلہ الیکشن آفیسے سے بات کر کے حالات کا جائزہ لے گی شام کوئی ٹیم جمبو پہنچے گی کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام پارٹیوں سے مشورے کے بعد ہی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر جائے گا ذرائع کے مطابق کمیشن اسی ہفتے کے آخر میں انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن تیشدہ تاریخ پر ہی ہوں گے ریاست میں اسمبل انتخابات دسمبر میں ہونے ہیں واضح ہے کہ زیادہ تر سیاسی جماعت سیلاب کی تباہی جھیل چونکہ ریاست میں اس وقت انتخابات کرا جانے کے حق میں نہیں ہیں وزیرالہ عمر عبداللہ سمیت دیگر لیڈان الیکشن کے تاریخ آگے بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہیں تمیل نادو کی سابق وزیرالہ جیلالیتہ آج بنگلہ اور جیل سے باہر آ سکتی ہے کچھ کاغذی کاروائی پوری کو کر کے وہ جیل میں سے ریا ہو جائیں گی یہ دوران جیل کے باہر بڑی تعداد میں ان کے حامیوں کے جمع ہونے کا امکان ہے سپریم کورٹ نے کل جیلالیتہ کوئی کئیس دن بعد زمانت دی ہے لیکن زمانت کے ساتھ سپریم کورٹ نے کوئی شرطیں بھی رکھی ہیں شرطوں کے مطابق دو مہینے کے اندر سبھی دستاویزات کورٹ کو دینے ہوں گے اور وہ فیلال اٹھا دسمبر تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گی شرطیں نہ ماننے پر زمانت رد ہو سکتی ہے تمیل لادو میں کسی طرح کا تشدد ہونے پر جیلالیتہ کی زمانت رد ہو جائے گی جللیتہ کوئی گدرستہ ستہ ستمبر کو آمدنی سے زیادہ ملاک کے معاملے میں چار برس کی سزا سنائی گئی تھی جس کے بعد سے وہ بنگلور کی ایک جیل میں بند ہیں بھی کہا ججز نے کہ ہم یہ جو آشواسن دیا ہے اس کو نوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یدی سپرمنیم سوامی کو بیان دیتا ہے کہ میرے ساتھ یا میرے انیلوں کے ساتھ کچھ بھی ہنسا کا کوئی گھٹنا ہوئی ہے تو ترنت ہم یہاں آپ کو بھلا کر کے اس کی بیل کینسل کرنی کی سنوائی سنیں گے تو اسی لیے اب کرناتک میں اور تمیل نادو میں شانتی رہنی کی اوشکتہ ہے اور یدی کوئی ایک بھی کوئی گھٹنا مل جائیں جس کا سرکار اس کو دباتی نہیں ہے اس کے لیے صحیح کرتی ہے تو میں آپ کے سپریم کورٹ میں ایک پیٹشن فائل کروں گا وہ تو بہت بھول نے بہت کہا اٹھارہ سال آپ لوگوں نے جان بوجھ کر اس سرکار کے کیا تھا آپ نے جان بوجھ کر دل اٹھارہ سال ہو گیا ہے تو اسی لیے میں آپ سے میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بیل جو ہے معمولی ہے اور مکہ تو جس کے لیے میں نے بھی بیرود نہیں کیا وہ تھا کہ وہ بیمار ملہ ہے اس کے لیے علاج کے لیے وہ اپنے گھر میں بیٹھنی چاہیے گھر سے باہر نہیں جائے گی ڈیسمبر اٹھارہ تک تو یہ بھی انہوں نے کہا جائل علیتہ کی زبانت کی خبر ملتے ہی ان کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تمیل لادو میں جائل علیتہ کے گھر کے باہر ان کے حامیوں نے جشن منانا شروع کر دیا لوگ ان کی تصویریں دکھا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے بی جے پی کا کہنا ہے کہ قانون اپنا کام کر رہا ہے اور جائل علیتہ کو قانون کے مطابق ہی زبانت ملی ہے لیکن قانون اپنا کام کر رہا ہے وہ قانونی پرکریا کا حصہ ہے ایک کوٹ نے ان کو اس پر کنوکٹ کیا تھا اور اس کے بارے میں جو پار قانونی پرکریا ہے قانونی پرکریا کے تحت ان کو زبانت ملی ہے اور ہم مانتے ہیں کہ جو قانون ہے وہ اپنا کام کرے گا بلے کا وقت ہے جل حاضر ہوں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے دیش کے سب سے بڑا ریجنل ایم ایس ایمی اوارڈ سمیں ادیمی دو ہزار چودہ کا کارمہ چھار گھنڈ کے ادیمیوں کو سممانت کرنے کے بعد سمیں سہرہ نے اس کو بڑھ کر اس میں حصہ لیا اتر پردیش کے ایم ایس ایمی کاروباریوں کی حوصلہ افزائی کے بعد سہرہ سمیں کو بڑھائی دینا چاہتا ہے بیہار میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد سہرہ سمیں کو ہاردک بڑھائی اور ہاردک سلکامنا دیتے ہیں راجستان میں ادیمیوں کو بڑھائی دینے کے بعد اور ایم ایس ایمی کے مادہم سے ان دیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں اب آ رہا ہے ستائیس اکٹوبر کو اترہ کھنڈ میں ماریا دے پریزنٹس سمیں ادیمی اترہ کھنڈ دو ہزار چودہ پاورڈ بائی جی ٹی ایم جہاں ایم ایس ایمی ادیمیوں کو سممانت کریں گے مکھی منتری شریحریش راوت پریزنٹڈ بائی ماریا دے ٹیسٹی فوڈ فور ایوری موڈ پاورڈ بائی جی ٹی ایم لیٹس میک ایت ہاپن اترہ کھنڈ طور جی Thinking Uttarakhand Handloom Handicraft Development Council Uttaranchal Power Corporation Limited State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttaranchal Associate Sponsor ICL Group Your Career with Image Co-Associate Sponsor Alpine Group of Institute Dehratun Baluni Classes A Premier Institute for IITG AIEEE and PMT Patanjali A Product of Patanjali Ayurved MDDA Pryas Hamara Sahyog Aapka Gurukul Ayurved Pharmacy Manufacturers of Quality Ayurvedic Medicines Phonics Group of Institution Rurki Knowledge Partner NSIC Industry Partner BSE SME Hospitality Partner The Solitaire Print Partner Rastri Sahara And Roos Nama Rastri Sahara International Telecast Partner Almi Samay Amadia 100 Initiative Brick Brick کے بعد خیر مقدم ہے آپ کا مرکز میں حکومت قائم ہونے کے بعد راشتہ سوم سے وقت سنگ نے اب جمہ کشمیر پر اپنی توجہ برکوس کر دی ہے سنگ کی عالی قیدت چاہتی ہے کہ کارکن وادی میں بی جے بی کے لیے سیاسی زمین تیار کریں لکنوں میں مجلس عاملہ کی چل رہی سے روزہ میٹنگ میں عجود دھیا میں رام مندر کی تعمیر اور مبینہ لفظ جہاد ایشو پر سنگ نے فی الحال خاموش رہنے کا فیصلہ کیا ہے دو دہائیوں کے بعد لکنوں میں جمع ہوئی RSS کی عالی قیادت مستقبل کی حکمت عاملی ترتیب دینے میں لگی ہوئی ہے مجلس عاملہ کی سرہوزہ میٹنگ میں ان تمام مددوں پر بات ہو رہی ہے جو پہلے سے ہی اس کے ایجنڈے میں شامل ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ان ایجنڈوں کو اب نئی شکل دی جا رہی ہے پہلے دن کی میٹنگ کے بعد جو پریس بریفنگ ہوئی اس سے پتا چل گیا کہ بدلتے سیاسی حالات میں سنگ کی ترجیحات بھی بدل رہی ہیں رام مندر تعمیر کے لیے پرعظم سنگ نے اس مددے کو آئندہ چند سالوں کے لیے پھر سے ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا ہے سرکار کے دو ہزار انیس تک سمیں ہیں اور باقی چیزوں کو جلدی کریں جو لوگوں کو روز کے ہے آئیچہ آپ ہی کہتے ہیں تو وہ کریں اس کے بھی ہم کریں پانچ سال کے اس میں ہم پہلے کونسا دوسرے کونسا دیش میں پریاریٹی تائی کرنا سرکار کے اپنے حساب سے کرنے چاہیے پانچ سال دیا ہے تو وہ کرنے کے لیے ہم بھی سمیں دینا چاہیے دیش کے لوگ دے رہے ہیں صافحہ کی دس سال تک خاشے پر رہا سنگ موڈی حکومت کے لیے پریشانی نہیں کھڑا کرنا چاہتا اسی طرح سنگ نے مبینہ لف جہاد کے ایشو پر بھی اب خاموشی اختیار کر لی ہے دتہ ترے سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے واضح طور پر اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے بس اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا کہ سنگ کے لیے یہ پرانا ایشو ہے سنگ کی اس میٹنگ میں جمہو کشمیر پر خاص طور پر بولیت میں اضافہ ہوا ہے آر ایس اس کا اگلا حدف اب جمہو کشمیر اسیمبلی انتخابات ہے سنگ کو یقین ہے کہ سیلاب کے دوران کیے گئے کام کو بی جے پی کیش کرا سکتی ہے جو تباہی ہوئی ہے اور بار کے قارن اس میں سنگ کے سوئیم سے ہمیشہ کے طرف وہاں ترنت جا کر راحت کارے میں لگیں سنگ کے سہروزہ اجلاس میں سرحدی علاقوں میں ہو رہی دراندازی سمیت قومی مفات سے جڑے دیگر مسائل پر بھی غور و خوز کیا جا رہا ہے لیکن تنظیم کو مضبوط کرنے پر خاص توجہ ہے تنگ ٹینک ایسی حکمت عملی تیار کرنا چاہتا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ نظریاتی طور پر سنگ سے جڑ سکیں کیونکہ اسے بھی لگتا ہے کہ سنگ نظریہ کو فروغ دینے کے لیے یہ اچھا محقہ ہے عالمی سمیت کے لیے بیورو ریپورٹ اتر پردیش کے عزیرالہ کھلیش شیادو نے آر ایسیس اور بھارتی جنتہ پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عوام فرق عبارانہ طاقتوں کو پہچان چکی ہیں لوگوں کے بیچ دوریاں کم ہوں بھائی چارہ کیسے بڑھے اس دشاہ میں ہمیزہ سماجوادیوں نے کام کیا ہے نیتا جی سے لے کر کے سماجوادی پارٹی اس دشاہ میں کام کرتی آئی ہے کیول بھارت کی نہیں پورے دیش کی جنتہ بہت سمجدار ہے بہت سوج بوج رکھتی ہے اتر پردیش کی جنتہ اور خاص کر اتر پردیش کی جنتہ نے سو دن میں ہی ان کی بات کو سمجھ لیا اور آپ جانتے ہوں گے پرنام کیا ہے اتر پردیش میں سماجوادیوں کو ان سیٹوں پر مدد پہنچی ہے جو کبھی سماجوادی پارٹی کی سیٹیں نہیں تھیں بیہار کی وزیراعلا جیتا نام ماجی نے پھر متنازے بیان دے دیا ہے وزیراعلا جیتا نام ماجی نے کہا کہ اگر ڈاکٹر لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلوار کریں گے تو ان کے ہاتھ کارتی جائیں گے انہوں نے ڈاکٹروں کو دھمکی بھرے لہجے میں کہا کہ اگر ڈاکٹر کو تاہی برتیں گے تو انہیں سزا ملے گی گریبوں کے ساتھ کھلوار کرے گا جیتا نامانجی اس کا ہاتھ پاٹ دے گا جیتا نامانجی اس کا ہاتھ پاٹ دے گا جیتا نامانجی اس کا ہاتھ پاٹ دے گا اس میں کوئی یہ نہیں ہے اب اسی لئے ہم نے کیا ہے چاہے جیتا نامانجی پر جو بھی ستم ہو ہم سمجھیں گے تو کرنے کا غرض آپ کے پیچھے ہم کھلا ہیں بی جی بی لیڈر محتراب باس دقیقہ کہنا ہے کہ بیہار کے وزیراعلا کا دماغی توازن بگڑ دیا ہے مکمنتری مہدہ ہے کس مانسکتہ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کس مانسکتہ کے ساتھ بولتے ہیں اور ڈولتے ہیں یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اسی طور سے وہ ایسا ان کو لگ رہا ہے کہ وہ جنتہ دل یو اور بیہار میں جو جنتہ دل یو کی سرکار ہے اس کے آخری مغل ثابت ہوں گے پاکستان نے جمبو کے آر ایس پورا میں پھر فائرنگ کی ہے گزرشتہ دو دن میں پاکستان میں رک رک کر فائرنگ کر رہا ہے پاکستان ہندوستان بھی اس فائرنگ کا جواب دے رہا ہے پاکستانی کوشش ہے کہ شدید صدیش رہنے سے قبل وہ ہندوستانی سرد میں داشتگردوں کی طرح انتازی کرا دے لہٰذا سرد پر تینات بھی ایسر کے جوان خاص احتیاط بڑھت رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی جو شیطانی حرکتیں ہیں اس نے پاکستان کو شیطانستان میں بدل دیا ہے پاکستان کو آتنکستان میں بدل دیا ہے اور جس کا نتیجہ ہے کہ ہر دن پاکستان پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوتا جا رہا ہے الگ تھلگ پڑھتا جا رہا ہے اور کچھ پاکستان کے جو راجنیتک لوگ ہیں جو اپنے راجنیتک وجود کے لیے بے سورے علاپ علاپتیں ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کا کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کا کر رہے ہیں برہنشنیر کے پریماری سکول میں رنگرالیا منا رہے ہیں اسازہ کو گاؤں والوں نے جمکہ پیٹا اور پولیس کے حوالے کر دیا معاملہ جہانگیر آباد کے جسر گاؤں کے ایک پریماری سکول کا ہے بدہ جارہا ہے کہ سکول کے ہیڈمائٹر تلوک چند اور معابین ٹیچر ساجد علی اسکول کی ہی ایک خاتون کارکن کے ساتھ کافی وقت سے سکول ٹائم میں رنگرالیا منا رہے تھے پندرہ اکتوبر کو بھی اسکول کے وقت ساجد خاتون ملازم کے ساتھ رنگرالیا منا رہا تھا جس کی اطلاع طلبہ نے گاؤں والوں کو دی اس کے بعد ناراض گاؤں والوں نے لاتھی ڈنڈو سے ہیڈ ماسٹر کی پیٹائی کر دی ہیڈ ماسٹر نے اپنے دفاع میں ساجد اور خاتون کی کچھ تصویریں گاؤں والوں کو دی ہیں اس کے بعد انہوں نے ترلوک چند کو چھوڑ کر ساجد کو پکڑ کر جم کر پیٹا اور اس کی بائیک کو آگ کے حوالے کر دیا پولیس نے دونوں کو گرفتار کر کے جیرے گئے کیا ہے وہی بی ایسے نے دونوں کو محسن کر دیا ساجد علی ہے ساکتہ پاک اور پردانہ پاک ہے ترلوک چنگی ان کو ہم نے پردانہ دستے اپنے بہاگے کاروائی ملمنگی کر دی دی جو بھی ریپورٹ آتی ہے جسے بہاگے پولیس اس طرح سے کاروائی کی جا رہی ہے آگے کی ریپورٹ آئیں گے جو بھی نیم سے ہنو کی جائیں گے بہشو بیہار کے سیدھا مڑی میں ایک سڑک خاصے میں مرنے والوں کی تعداد نہ ہو گئی ہے پانچ دیگر اب بھی زخمی یہ حاصل رات میں این ایس ستتر پر پیش آئے جب ایک بے قابو ٹرک نے دو نیجی گاڑیوں کو ٹک کر مار دی حاصل در شدید تھا کہ چھے مسافروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی بے قابو ٹرک نے بولیرو اور سکورپیو کی کو ٹک کر ماری تھی جس میں یہ لوگ سوار تھے گاڑی مدھر پر سے آ رہا تھا اور اٹھرہ پر سے اٹھو پر مار دی ہے دو جگہ مارا ہے دو جگہ مارا ہے گلمر کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اونچے مقامات میں بھی کافی برباری ہوئی ہے کشمیر میں موسم کے پہلی برباری سے سیاہ کافی لطف اندوز ہوئے کشمیر میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی برباری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حالکہ سال کشمیر میں قبل از وقت برباری ہوئی لیکن وہاں موجود سیاہ اس برباری کا کافی لطف اٹھا رہے ہیں بیار لگی کہ آج پسٹ ہوگی ہمتہ ایسے ہی آگیا تھا باتا نہیں تھا ہوئی گی نہیں ہوئی گی سنو فال کافی اچھا لگ رہا ہے آو گھومو ایسا کچھ دکت نہیں ہے جیسے لوگوں کو دور سے ڈر لگتا ہے یہاں پہ آنے میں کچھ نہیں اچھا ہے آو گھومو آگے دیکھیں گا آرہوی خبریں اس سے قبل ایک چھوڑنا سب آپ پر جلدہ حاضر ہوتے ہیں بدلتے ہوئے عالمی منظرنا میں اور مسلم دنیا کا مکمل جائزہ ملک کے سیاسی اتھل پتھل کا غیر جانب دارانہ تجزیہ ریاستوں کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں پر بحث عدب کا نگار خانہ مذہب اور محولیات پر معلوماتی مضامین ہر ہفتے نئے موضوعات اور نئے رنگ کے ساتھ مصبت اور تعمیری صحافت کا علمبردار اردو حفظ روزہ عالمی سہارہ یعنی سماج اور سیاست کا جامع جہانمہ انٹرنیٹ پر بھی کر سکتے ہیں اس کا نظارہ لاؤن کریں www.alemisahara.com موسیقی 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 اراغ کے دارو حکومت میں دیر رات تین کار بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں چوبیس افراد حلاک اور متعدل دو سخمی ہو گئے ہیں ایک کار دھماکہ بلادیات علاقے میں ہوئے ہیں جس میں نو افراد حلاک اور دیگر اٹھائیس بری طرح زخمی ہو گئے اس کے بعد پاس کے علاقے سلاق میں ایک دھماکہ ہوا اس میں دس افراد حلاک اور متعدل دو سخمی ہوئے اس کے بعد تیسا دھماکہ کارادہ علاقے میں ایک شراب کی دکان پر ہوا اس میں پانچ افراد حلاک اور دیگر چودہ بری طرح زخمی ہو گئے زخمیوں کا اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے جن میں سے کئی کی حالت نازک ہے اس کے علاوہ بغداد میں چوترفہ موٹار حملے کیے گئے ہیں ان حملوں میں بھی پچاس سے زیادہ افراد حلاک ہوئے ہیں حالانکہ فوری طور پر کسی گروپ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن گدشتہ دنوں اس قسم کے زیادہ دھماکوں کی ذمہ داری دائش قبول کر چکا ہے ان حملوں سے شہریوں کے تحفظ میں ناکام حکومت سے لوگ ناراض ہیں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شہریوں نے پولیس تھانوں پر پتھراؤ کیا بغداد میں اس دھماکی کے باعتوار سے اب تک مننے والوں کی تعداد ایک سو باسٹ تک پہنچ چکی ہے نائجیریا کی حکومت اور انتہا پسند تنظیم بوکو حرام کے بیچ امن معاہدہ ہوا ہے نائجیریا کے چیف آف ڈیفینس اسٹا فیر مارشل الیکس بدی نے اس بات کا انکشاب کیا ہے معاہدے کے مدابی بوکو حرام نے اغوا کی گئی دو سو لڑکیوں کو چھوڑنے کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا ہے آپ کو بتا دے کہ چھے مہینے پہلے ان لڑکیوں کو اغوا کیا گیا تھا پوری دنیا میں بوکو حرام کی سرکت کے مضمت کی گئی تھی نائجیریا حکومت اور بوکو حرام کے بیچ معاہدے کے بعد اس تنظیم نے ہتھیارڈ ڈالنے کا بشارہ دیا ہے بن غازی میں عسکریت پسند اور سرکاری فورسس کے درمیان لڑائی جاری ہے اس میں مقامی نوجوان بھی فوج کا ساتھ دے رہے ہیں لڑائی کی وجہ سے حکومتی دفاتر بینک بازار اور اسپتال بند ہیں شہر میں لڑائی سے عوامی زندگی مغدوش ہو گئی ہے سرکاری فورسس نے گزشتہ دو دن سے شہر کو عسکریت پسندوں سے خالی کرانے کے لیے آپریشن چلا رکھا ہے جنگی تیارے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اس لڑائی میں گزشتہ دو دن میں تقریبا سترہ شہری ہلاک ہوئے ہیں اس سے پہلے عسکریت پسندوں نے کئی فوجی کیمپ اور ہوای اڈے بند کرا دیئے تھے شام اور ترکی کی سرط پر واقعے کوبانی شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے زبردست جنگ چل رہی ہے امریکی اور اتحادی افواج کے شدید حملوں کے بعد کوبانی شہر کے زیادہ تر حصوں سے دائش کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے صرف دو گاموں پر دائش کا کنٹرول باقی ہے آپ کو بتا دیں کہ امریکی فضائیہ نے دائش پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے پینٹاغن کے بیان کے مطابق ادھشتار تالیس گھنٹوں میں چالیس مرتبہ حملے کیے گئے حملوں کی اتعداد کو اشتاپتے کیے گئے حملوں سے کافی زیادہ بلکہ تین گناہ ہے امریکی فوج کے ترجمان کے مطابق فضائی حملوں کے بعد بھی دائش کے جنگ جو کوبانی شہر پر حملہ کر سکتے ہیں یمن میں دو گروپوں کے بیچ ہوئی لڑائی میں دس لوگوں کے مارے جانے کے خبر ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہوسی قبائلیوں اور القرادہ سے جوڑے لوگوں کے بیچ ہوئی لڑائی میں کم سے کم دس لوگ مارے گئے ہیں دونوں گروپوں کے بیچ یہ خورج لڑائی ردہ علاقے میں ہوئی ہے ہوسی اور ان ساروش یا گروپ کے بیچ زمین کے قبضے کو لے کر اس طرح کی لڑائی ہوتی رہتی ہے حالانکہ اس طرح کی لڑائی میں ہوسی قبائلیوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے امریکہ نے مصر کو اپاچی ہیلیکاپٹر کی ڈلیوری کا آغاز کر کیا ہے یہ وضاحت امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کی ہے امریکہ نے کئی ہفتے قبل یہ ہیلیکاپٹر دینے کا اعلان کیا تھا جن پاسکی نے مصر کو اہم ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ دائش کا مقابلہ کرنے کے لئے قاہرہ کی اہمیہ سے انکار نہیں کیایا سکتا مصر اور قطر کے درمیان سالیسی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ دونوں ملک دائش کے خلاف محاذ بر شریک ہیں ان کے عددار کئی اجلاس میں شرکت کر چکے ہیں اس لئے امریکہ ان کے ہر مسئلے میں ساتھ ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے ڈپٹی پیریٹ اہم مارک زورک نے مصر اور قطر کے نمائن تو اسے ملاقات کی ہے زین پاسکی نے کہا ہے کہ امریکہ تمام ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا تاکہ انہیں اس اہم مسئلے کے مذاکرات میں شامل کیا جا سکے دھرمشانہ ونڈے میچ میں ہندوستان نے ویش ٹنڈیز کو 69 رنگ سے ہرا دیا ویش ٹنڈیز کے سامنے جیتنے کے لئے 33 رنگ کا حضب تھا لیکن ان کی پوری ٹیم دو سو اکر سر مناتا ہے اور آؤٹ ہو گئی اس طرح ہندوستان نے سریز دو ایک سے اپنے نام پر لی ویش ٹنڈیز کی ٹیم ہندوستان کے خلاف ونڈے سریز بیچ میں چھوڑ کر گھر چلی جائے گی ویش ٹنڈیز اور ٹیم میرے میٹ نے اپنا فیصلہ بی سی سی آئی کو بتا دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل دھرمشانہ میں کھیلا گیا ونڈے میچ سریز کا آخری میچ پول کاتا میں بیس تاریخ کو ہونے والا پانچ ونڈے میچ اب نہیں ہوگا اور بائیس تاریخ کو کٹک میں ہونے والا ٹی ٹوینٹی مقابلہ بھی ٹیم نہیں کھیلے گی جبکہ اس کے بعد تین میچوں کی ٹیسٹ سریز بھی کھیلی جانی تھی جو اب نہیں ہوگی دراصل ویش ٹنڈیز کا اپنے بورڈ اور پلیئر ایسوسیشن کے ساتھ پیسو کو لے کر پرانا جھگڑا چلا ہے پلٹوس کے دوران بھی کپتان کے ساتھ اتحاد دکھانے کے لیے پوری ویش ٹنڈیز ٹیم موجود تھی تب ہی اس بات کا اندیشہ ہوا تھا کہ ویش ٹنڈیز کچھ فیصلہ کر سکتی ہے آخر میں ایک نظر سرخیوں پر عالمی سمیں ہیڈ لائٹس پرستوٹ کرتی ہیں کیش ٹنڈ دکنگ آف ہیروی اسمبلین دخوابات کے نتائج سے ایک روز قبل موڈی کامینہ کی آج اہم بیٹنگ مہراشت اور ہریانہ کی حکمت عملی کے علاوہ ڈیزل پر لیا جا سکتا ہے فیصلہ شریف سینہ نے سامنا میں وزیراعظم نریندر موڈی پر پھر لگایا نشانہ بلیک منی کے جو پر پیچھے ہٹنے کا لگایا الزام الیکشن کمیشن کا ایک وفت آج جا رہا ہے جمہو کشمی سیلا متاثر علاقوں کا لیا جائے گا جائزہ اسمبلین دخوابات کیلئے پیش کرنے گا ریکار پاکستان نے جمہو کے آر ایس پرا سیکٹر میں پھر کی فائرنگ ہندوستان نے بھی فائرنگ کا دیا جواب کئی دن سے رکھ رکھ کر ہو رہی ہے فائرنگ اور عراق کی رادہانی بغداد میں پھر کاربن دھما کے پچاس افراد ہلاک تاتیس زخمی دارالحکومت کو چاروں طرف سے بنایا گیا نشانہ انتائش نے لی زمیداری اس برٹین میں فیلان اتنا ہی عالمی سمیں آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ لگان کریں ہماری کسٹائیٹ www.samblite.com ہمیں اجازت دیجئے لیکن آپ دیکھتے رہے ہیں عالمی سمیں آدھ آپ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے دیش کے سب سے بڑا ریجنل MSME اوارڈ سمیں ادھیمی 2014 کا کاروان چھار کھنڈ کے ادھیمیوں کو سممانت کرنے کے بعد سمیں سہرہ نے اس کو بڑھ کر اس میں حصہ لیا اتر پردیش کے MSME کاروباریوں کی حوصلہ افزائی کے بعد سہرہ سمیں کو بڑھائی دینا چاہتا بیہار میں کامیابی کے چھنڈے گاڑنے کے بعد سہرہ سمیں کو حادیق بڑھائی اور حادیق سلکامنا دیتے ہیں راجستان میں ادھیمیوں کو بڑھائی دینے کے بعد اور MSME کے ماتھم سے ہم دیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں اب آ رہا ہے 27 اکٹوبر کو اترہ کھنڈ میں ماریا دے پریزنس سمیں ادھیمی ادھرہ کھنڈ دو ہزار چودہ پاورڈ بائی جی ٹی اے جہاں MSME ادھیمیوں کو سممانت کریں گے مکھی منتری شریحریش راوت پریزنٹڈ بائی ماریا دے تیسٹی فوڈ فر ایفری موڈ پاورڈ بائی جی ٹی اے لیلی، دو ہی چاہی عرڈ یڈی بازہ یچ ملہ میگلے موسیقی عالمی سمیں امائی ڈیا ہنڈرڈ انیشیٹیو موسیقی آدھ آپ یہ سمیں نیوز نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمیں خبرنامی کے ساتھ حاضر ہوں میں موئی شادہ سب سے پہلے نظر ڈالتے خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر عالمی سمیں ہیڈ لائٹس رسطت کرتی ہیں کیش کے دکنگ آف ہیروئی اسمبلی اندخابات کے نتائج سے ایک روز قبل موڈی کاوینہ کی آج اہم بیٹیم آراشٹر اور ہریانہ کی حکمت عملی کے علاوہ ڈیزر پر دیا جا سکتا ہے فیصلہ شیف سینہ نے سامنا میں وزیراعظم نریندر موڈی پر پھر لگایا نشانہ بلیک منی کے ایشو پر پیچھے ہٹنے کا لگایا الیکشن کمیشن کا ایک وفد آج جائے گا جمہو کشمیر سیلام متاسطہ علاقوں کا لیا جائے گا جائزہ اسمبلی اندخابات کے لئے پیش کرنی ہے ریپورٹ پاکستان نے جمہو کے آر ایس پروز سیکٹر میں پھر کی فائرنگ ہندوستان نے بھی فائرنگ کا دیا جواب کئی دن سے رکھ رکھ کر ہو رہی ہے فائرنگ اور عراق کی رادہانی بغداد میں پھر کاربن دھما کے پچاس افراد حلاق متعدد زخمی داروالحکومت کو چاروں طرف سے بنایا گیا نشانہ دائشنلی ذمہ داری آج مرکزی کابینہ کی اہم میٹنگ ہو رہی ہے ماناشٹو حریانہ کے اسمبلی اندخابات کے نتائج سے ایک روز قبل ہونے والی اس میٹنگ کو لے کر کئی باتیں سابنے آ رہی ہیں سمجھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایکزٹ پول میں بی جے پی کے حکومت ان دونوں ریاستوں میں دکھائی دے رہی ہے اسی کو لے کر یہاں حکمت عمری تیار کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ان ریاستوں کے وزیرالہ کے نام پر بھی غور ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں کابینہ کی توصیر ڈیزل کے دام کم کرنے پر بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے شیو سینہ نے مودی سرکار پر ایک مرتبہ پھر حملہ کیا ہے سامنا میں لکھا ہے کہ مودی سرکار مہا ٹھگ ہے اس میں وکیل رامجیٹ ملانی کا حوالہ دیا گیا ہے رامجیٹ ملانی کا ذکر کرتے ہوئے شیو سینہ نے وزیراعظم مودی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جیٹ ملانی ہی بلکمنی کے معاملے میں اصل لڑائی لڑ رہے ہیں اور بی جے پی نے جیٹ ملانی سے صلح مشورہ لینے کے بعد کالے دھن کو ایشو بنایا اور پھر سرکار بنائی لیکن اب اسی اوپر مودی سرکار یوٹن لے رہی ہیں شیو سینہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسی جمہوری حکومت کا کام نہیں ہے جو عوام سے وعدہ کر کے وعدی سے مکر رہی ہے شیو سینہ نے سامنا میں لکھایا کہ سرکار کی یوٹن سے اب سینئر وکیل رامجیٹ ملانی مودی سرکار کو مہا ٹھک کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کل مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا کہ وہ بلیک منی والوں کے نام ظاہر نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے حکومت عرضی گزار اور عام لوگ کے ساتھ اس معاملی کی معلومات مشترک کرنے کا حکم دیا تھا سرکار کی مداوی جانکاری مشترک کرنے سے کچھ ممالک کے ساتھ چل رہے اگلیمنٹ پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے حکومت کے کورٹ میں عرضی دے کر یہ معلوم عام نہ کرنے کی اجازت مانگی ہے حالانکہ عرضی گزار رامجیٹ ملانی نے سرکار کے اس رخ پر ناراض کی کا اظہار کیا ہے معاملی کی آئندہ سماعت اٹھائیس اکوبر کو حالانکہ مرکزی وزیر مالیات عرون جنٹلی نے اس پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار بیلون ملک کے بینکوں میں جمع بلیک منی کے خاتداروں کے نام بتانا تو چاہتی ہے لیکن قانونی لوکاوٹ کی وجہ سے ایسا کرنے میں مشکل ہے کانگریس پر الزام آیت کرتے ہوئے جنٹلی نے کہا کہ اسی کے سرکار نے انیس سو پچانوے میں جرمنی کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا تھا جس کی وجہ سرکار چاہ کر بھی نام نہیں بتا پا رہی ہے اس کے ساتھ ہی وزیر مالیات نے کہا ہے کہ سوزر لینڈ کے بینکوں میں جمع بلیک منی کو لے کر سوزر سرکار خاتداروں کے نام بتانے کو راضی ہو گئی ہے بہت چرچہ کے بعد یہ تہہ ہوا کہ ان ناموں کے بارے میں جن ناموں کے سمبند میں بھارت کے کروی بھاگ نے ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے سویم اپنی جانچ سے سوطنتر ایویڈنس انڈیپینڈنٹ ایویڈنس ہی کٹھی کر لی ہے پر نام اُس لسٹ میں ہیں اور اُس ایویڈنس کے آدھار پر ہم اُن سے ڈیٹیلز مانگیں گے تو سوزرلنڈ نے سویکار کیا کہ ان ناموں کے سمبند میں وہ ڈیٹیلز دے دیں گے جو آج تک وہ انکار کرتے رہے تھے وہی کانگریس نے بلیک منی کے معاملے میں موڈی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بڑھایا ہے کانگریس لیڈر سلمان خرشید نے کہا کہ پہلے کانگریس جب یہ بات کرتی تھی تو بی جے پی کے لوگ ہنگامہ کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اب حکومت کو بلیک منی کے معاملے میں ملک کے لوگوں سے معافی مانگے چاہیے آج ہم پر اتنے لانچن لگانے کے بعد اور اتنے عاروپ لگانے کے بعد آج نئی سرکار اسی بات کو دہرائے جو ہم کہہ رہے تھے کیوں کہ سندھی ہے اس لیے ہم نہیں دے سکتے ہیں ارے بھئی سندھی ہے اس کا اس وقت تم نے سممان نہیں کیا جب ہم سرکار میں تھے تو آج کیوں سممان اتنا کر رہے ہو ہم آج بات بری سپرش کرتے ہیں کہ یا تو سندھی سے یہ پیچھے ہٹ جائیں اور جو انہوں نے وائدہ دیش سے کیا تھا اس کو پورا پورا کریں نہیں تو یہ دیش کے سامنے معافی مانگے اس بات کی کہ انہوں نے کتنی شبد بھاشا میں اور کیسے کیسے ہم پر آروپ لگائے تھے اور کیسے کیسے ہم پر امیلی اٹھائی تھی الیکشن کمیشن کا وفد آج جمہو کشمی جا رہا ہے کمیشن کی ٹیم انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے سے قبل حالات کا جائزہ لینے وادی پہنچ رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر وی ایس سمبت الیکشن کمیشن ایچ ایس برہما اور نصیم زیدی پر مشتمل یہ ٹیم صبح سری نگر پہنچی ہے سہر اکنی ٹیم سب سے پہلے انتظامیہ اور سیاسی جماعتوں سے ملے گی اس کے بعد ٹیم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ڈیپٹری کمیشنر وزلہ الیکشن آفیسے سے بات کر کے حالات کا جائزہ لے گی شام کوئی ٹیم جمبو پہنچے گی کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام پارٹیوں سے مشوری کے بعد ہی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر جائے گا ذرائع کے مطابق کمیشن اسی ہفتے کے آخر میں انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن تیشدہ تاریخ پر ہی ہوں گے ریاست میں اسمبل انتخابات دسمبر میں ہونے ہیں واضح رہے کہ زیادہ تر سیاسی جماعت سیلاب کی تباہی جیل چونکہ ریاست میں اس وقت انتخابات کرا جانے کے حق میں نہیں ہیں وزیرالہ عمر عبداللہ سمیت دیگر لیڈار الیکشن کی تاریخ آگے بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہیں تمیل نادو کی سابق وزیرالہ جیلالیتہ آج بنگلہ اور جیل سے باہر آ سکتی ہے کچھ کاغذی کاروائی پوری کو کر کے وہ جیل میں سے ریا ہو جائیں گی یہ دوران جیل کے باہر بڑی تعداد بھی ان کے حامیوں کے جمع ہونے کا امکان ہے سپریم کورٹ نے کل جیلالیتہ کوئی کیس دن بعد زمانت دی ہے لیکن زمانت کے ساتھ سپریم کورٹ نے کوئی شرطیں بھی رکھی ہیں شرطوں کے مطابق دو مہینے کے اندر سبھی دستاویزات کورٹ کو دینے ہوں گے اور وہ فیلالہ 18 دسمبر تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گی شرطیں نہ ماننے پر زمانت رد ہو سکتی ہے تملاڈوں میں کسی طرح کا تشدد ہونے پر جلیلتہ کی زبارت رد ہو جائے گی جلیلیتہ گدرستہ 27 ستمبر کو آمدنی سے زیادہ املاک کے معاملے میں چار برس کی سزا سنائے گئی تھی جس کے بعد سے وہ بنگلور کی ایک جیل میں بند ہیں ہم یہ جو آشواسن دیا ہے اس کو نوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یدی سپرمنیم سوامی کو بیان دیتا ہے کہ میرے ساتھ یا میرے انیہ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ہنسا کا کوئی گھٹنا ہوئی ہے تو ترنت ہم یہاں آپ کو بلا کر کے اس کی بیل کینسل کرنی کی سنوائی سنیں گے تو اسی لیے اب کرناٹک میں اور تمل ناڑو میں شانتی رہنی کی اوشکتہ ہے اور یدی کوئی ایک بھی کوئی گھٹنا مل جائیں جس کا سرکار اس کو دباتی نہیں ہے اس کے لیے صحیح کرتی ہے تو میں آپ کا سپریم کورٹ میں ایک پیٹشن فائل کروں گا وہ تو بہت 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 کار اٹھارہ سال آپ لوگوں نے جان بوچ کر اس پرکار کے کیا تھا آپ نے جان بوچ کر دل اٹھارہ سال ہو گیا ہے تو اسے لیے میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بیل جو ہے معمولی ہے اور مکہ تو جس کے لیے میں نے بھی برود نہیں کیا وہ تھا کہ وہ بیمار ملہ ہیں اس کے لیے علاج کے لیے وہ اپنے گھر میں بیٹھنی چاہیے گھر سے باہر نہیں جائے گی جائے لیتا کی زبانت کی خبر ملتے ہی ان کے حامیوں میں خوشی کی لاہر دوڑ گئی تملاڈو میں جائے لیتا کے گھر کے باہر ان کے حامیوں نے جشن منانا شروع کر دیا لوگ ان کی تصویریں دکھا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے بی جے پی کا کہنا ہے کہ قانون اپنا کام کر رہا ہے اور جائے لیتا کو قانون کے مطابق ہی زبانت ملی ہے یعنی کہ قانون اپنا کام کر رہا ہے وہ قانونی پرکریا کا حصہ ہے ایک کوٹ نے ان کو اس پر کنوکٹ کیا تھا اور اس کے بارے میں جو قانونی پرکریا ہے قانونی پرکریا کے تحت ان کو زبانت ملی ہے اور ہم مانتے ہیں کہ جو قانون ہے وہ اپنا کام کرے گا بلے کا وقت ہے جلد حاضر ہوں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ